اگر کسی نے پوچھا تھا کہ کام کی نیت صرف شروع میں ضروری ہے یا کام کے دوران بھی حاضر رہنی چاہیے یعنی مراد یہ ہے ان کی کہ نیکی کے جیسے ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کیا شروع میں بس نیت ہم ایک دفعہ کر لیں یا درمیان میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں دیکھیں نیت کا تعلق آغاز سے ہوتا ہے بس یہ سہن میں رکھیں جیسے آپ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے سنت کی نیت کی یہ ہاتھ دھویا آپ نے بیٹھ گئے اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لکمے پر یہ نیت نہیں کرنا ہوگا کہ چونکہ نبی کریم نے کھانا کھایا یہ لکمہ بھی میں سنت کی نیت پھر وہ ضروری نہیں ہوتا ہاں اخلاص جو ہوتا ہے کہ پورا عمل نیک عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جائے اس میں غیر کوئی شریک نہ کیا جائے کسی کی واہوہ کسی کی توجہ کوئی دنیاوی فائدہ یا کسی نقصان سے بچنے کا قصد و ارادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں ضرور ہے کہ اخلاص عمل سے پہلے بھی ہونا چاہیے عمل کے دوران بھی ہونا چاہیے اور اختتام میں بھی کسی کو اپنا عمل نہ سنائیں اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے بعض اوقات ہم نماز بالکل اللہ کی رضا کی خاطر شروع کرتے ہیں اچانک کوئی آکے بیڑھ جاتا ہے دمریا شروع ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں مہتات ہو کے نماز ادا کرو بعض بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اکیلے ہوں تو جلد جلدی سچ دے اور رکھو جیسے ماد اللہ سر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں لیکن کوئی آ کر بیڑھ جائے بڑا مہتات ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کا مطبعہ آپ نے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطبعہ اخلاص کا معاملہ ایسا ہے جو صرف شروع سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عمل کے دوران بھی اس پہ توجہ رکھنی چاہیے لیکن سنت کے ادائیگی کی نیت یہ صرف ابتداء کے اندر کافی ہے اس کے بعد جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا بار بار یہ نیت حاضر کرنی ہوگی روکو کرتے ہوئے کہ نماز کا روکو کر رہا ہوں نماز کا صدق کر رہا ہوں ضرورت نہیں ہے بس آپ نے پہلے نیت کر لی اب جتنا ارکان ہوں گے وہ لازم بات ہے کہ نماز کے ہی ہوں گے تو نیت کا استہزار ضروری نہیں ہوتا ہے